تو میرا جی چاہا کہ میں دو جملے اور اضافہ کروں اور اجازت لے لوں یاد ہے نا یاد ہے کہ شام کے وقت سید سجاد سکینہ کو گود میں لے کر خید خانے سے باہر بیٹھ جاتے تھے شام کے وقت یاد ہے نا کسی نے کہا فرزند رسول اچھا نہیں لگتا کہ آپ شاہ راہ عام پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں کہنے لگے کہ پوچھنے والے میں کیا کروں یہ قید خانہ اتنا چھوٹا ہے کہ شہزادیاں پاؤں پھیلا کر لیٹ نہیں سکتی تقریر تمام ہو گئی اب تقریر کے آخری جملے سنو آخری جملے چھوٹا تھا قید خانہ بی بیاں سو رہی ہے بی بیاں قید خانے میں سو رہی ہیں اچھا فرش نہیں ہے فرش نہیں زمین پہ سو رہی ہیں اچھا عزیزو رک جاؤ رک جاؤ معلوم ہے نا کہ جب کافلہ پلٹ کے مدینہ گیا تو مدینہ کی بوڑھی عورتیں آئیں شہزادی زینب کے پاس آرام سے سننا کہنے لگیں بی بی یوں تو آپ پر بڑی مصیبتیں گزریں آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی شہزادی زینب رونے لگیں کہا پوچھنے والی کیا پوچھتی ہے ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت شام کا قید خانہ کہا بی بی قید خانے میں کیا ہوا وہ سب سے بڑی مصیبت قید خانے کی کیا تھی تو رو کے فرمایا کہ ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب سورج دوپتا تھا تو وہ بچے جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی وہ رونے رکھتی تھی اور روتی روتی پکارتی تھی کہ بابا مجھے نین آ رہی ہے بابا بابا مجھے نین آ رہی ہے بابا بابا مجھے اپنے سینے پر سو لالو بابا یہ کہتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور روتے روتے سو جایا کرتی تھی یہ تھی ہم آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت سن لیا نا بس میری ملیس تمام ہو گئی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی بچی روتے روتے اور بابا کو پکارتے پکارتے سو جاتی تھی یہ تھی سب سے بڑی مصیبت آدھی رات کے قریب آخری جملہ ہے آدھی رات کے قریب بیبیاں سو رہی تھی اندھیرہ تھا اتنے میں شہزادی زینب نے اپنے سر پر کوئی چیز محسوس کی آگ کھل گئی ایک مطبع ہاتھ رکھا دیکھا ایک ننہ ہاتھ ہے جو سر پہ ہے سمجھ گئی کہ سکینہ کا ہاتھ ہے کہا بیٹی سکینہ کیا کر رہی ہے کہا بھوپی اممہ اپنے بابا کو دلاج کر رہی ہو بھوپی اممہ بس آخری جملہ سنو بھوپی اممہ اپنے بابا کو دلاج کر رہی ہو کہا بیٹا تیرا بابا تو مارا گیا تیرا بابا تو مارا گیا کہا نہیں بھوپی اممہ نہیں میرے بابا وہ یہی موجود تھے اور میرے بابا اکیلے نہیں تھے ایک بزرگ بھی تھے ایک پوری خاتون بھی تھی اور میرے بابا نے تعلق کر آیا تھا کہ بیٹی سکینہ یہ تیرے دادا لیے مرتضا ہے بیٹی سکینہ یہ تیرے دادا لیے مرتضا ہے یہ تیری دادی فاطمہ زہرہ ہے سنو دو جملے اور سنو کہنے لگی بچی کہ فوپی اممہ فوپی اممہ میری دادی نے مجھے اپنی گود میں بٹھلایا تھا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹی تیرے کانوں کا دردب کیسا ہے تو فوپی اممہ میرا بابا جائی تھا میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں بی بیاں اٹھ گئیں اور سمجھ گئیں کہ بچی نے خواب دیکھا ہے شاید آدھی زینب نے بچی کو گود میں لیا تھپکیاں دینی شروع کی لیکن بچی کا رونہ بند نہ ہوا ایک مرتبہ امی اکمہ سوم اٹھیں کہا بہن میری گود میں دے دو بچی کا رونہ بند نہ ہوا بچی ایک بی بی کی گود سے دوسری بی بی کی گود میں جاتی رہی بچی کا رونہ بند نہ ہوا اتنے میں بیمار امام زنجیروں کا ننگر کام کے اٹھا کہا کو بھی اممہ سکینہ کو میری گود میں دے دیں عجرکمل اللہ شاید بچی سو جائے بیمار امام نے بچی کو گود میں لیا اور بچی واقعا سو گئی آخری جملہ سنو بچی واقعا سو گئی ایک مرتبہ سجاد میں کہا وہ بھی اممہ سکینہ سو گئی ابھی تین زمین پہ لٹا دے زینب آئی بچی کو گود میں لیا اور فقط ایک جملہ کہا بیٹے سجاد انہا لیلہ آئی بچی فردی آئی بچی کے بعد سو جد آئی بچی سکینہ سکینہ سو جادہ سکینہ سکینہ سکینہ